ایو ڈس انفو لیب جب یہ بتا رہی ہے ہمارے سامنے کہ یہ پندرہ سال کا ایک مستقل پروپیگنڈا ہے تو ہمارے لیے بہت سے سوال کھڑے ہوتے ہیں آپ نے اداروں کے نام لیے میں ایمبیسیز کی بات کروں گی فورن آفیس کی بات کروں گی ہم کہاں چوک گئے اس لئے تقریباً ایک ڈیکیڈ سے تو میں سن رہا ہوں فیفتھ جینریشن وار ہائی بریڈ وار آج حال یہ ہو گیا ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ کھڑے ہو کے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا انتہا ہی مشکل ہو گیا ہے میں اور آپ اتنی مجھے بات کر لیں بھارت کے آڈینس ہم نہیں ہیں ماملا تو دنیا کا ہے قوام آلم کا ہے ہم نے ساری میڈیا مینجمنٹ بھی پاکستان کے اندر کر لی ہے ساری آڈینس بھی پاکستان کے اندر ہی لے لی ہے اور ہم نے سمجھا ہے پاکستان ہی ہی سب کچھ ہے ابھی آپ نے جو پرچرچہ کا آنسونا اس میں پھپتھ جینریشن وار پھیر کے بارے میں ایسارہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت سرکار پاکستان اور چین کے بیرودھ اس وار پھیر میں سامیل ہے حالانکہ یہ بات تب صورت ہی جب پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے دس انفرمیشن ایوی کا حوالہ دے کر یہ باتایا کہ کیسے بھارت سرکار پاکستان بیرودھی پرپگنڈا میں لگی ہوئی ہے اس ٹویٹ کے آتے ہی پاکستان کی جو سرکار چاپلوس میڈیا ہے وہ اسی کا ریپیٹ ٹیلیکار شروع کیا دس انفرمیشن ایو کے ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کا کوئی سرواستو گروپ ہے جو انڈیا کورونیکلز اور ایو کورونیکلز کے نام سے پاکستان اور چین کے خلاف گلت پرپگنڈا کر رہا ہے اس کو بھارت سرکار سے جوڑنے کے لیے ایو نائی سرکاری نیو جیجنسی کا نام دیا گیا اور کہا گیا کہ انڈیا کورونیکلز اور ایو کورونیکلز کے سماچار کو ایو نائی چارو ترہ پرپگنڈا کرتا ہے دس انفرمیشن ایو کا ریپورٹ یہ بھی کھاتا ہے کہ کام پچھلے پندرہ سال سے ہو رہا ہے اور اس کے لوگ 200 کے کل 150 دیشوں میں پھائلے ہوئے ہیں نئی نے بھی اپنے اصطر سے اس کے پرطال کی اور پایا کہ اس موہم میں ای نائی کے سامل ہونے کے کوئی بھی ثبوت نہیں پائے گئے پھر بھارت سرکار کے سامل ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں یہ جھوٹ سے پردہ اٹھانے والے تتھوں کا کھلاسہ ویڈیو کے انت میں کریں گے پہلے آپ ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ پوری بات سمجھ سکے آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو ایو ڈیس انفر لیب جب یہ بتا رہی ہے ہمارے سامنے کہ یہ پندرہ سال کا ایک مستقل پروپیگنڈا ہے تو ہمارے لیے بہت سے سوال کھڑے ہوتے ہیں آپ نے اداروں کے نام لیے میں انبیسیز کی بات کروں گی فوران آفس کی بات کروں گی ہم کہاں چھوک گئے اور ہم کیسے اور کیوں چھوک گئے جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ کتنا شاطر ہے جب وہ مردہ لوگوں کا استعمال کر رہا ہے جالی ویڈیو ارگنائزیشنز اور تنظیموں کا استعمال کر رہا ہے اور یہ جو لیب ہے اس کے اگزیکٹیو ڈیریکٹر تو یہاں تک یہ بتا رہے ہیں کہ اتنا جسے کہا جائے کہ اورینٹیڈ ہے اتنا اورگنائز ہے یہ نیٹوارک اور اتنی اس میں ہم آہنگی ہے جس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے ایک سال پہلے ایکسپوز ہو چکا اس کے بعد بھی وہ اسی طرح اپنا کام کرنے میں مصروف ہے ایک سو سولہ ممالک تک اس کی ریچ ہے ہمیں اب کیا کرنے کی ضرورت ہے ہم کے ایک توزیر دے کے بیٹھ سکتے ہیں ہم چند ایک بار ٹی وی شوز میں بات کر کے بیٹھ سکتے ہیں نہیں اس پندرہ سال کے پروپیگنڈا کے جواب میں شاید ہبیں کئی سال لگیں یہ ریلائز کرانے میں ان کو گورنمنٹ کی کوئی نہ فنڈنگ ہوتی ہے نہ سپورٹ ہوتی ہے نہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے جو جاتا ہے وہ اپنی جیپ سے اپنے حرچے سے یا پڑھنے گیا ہوتا ہے یا وہ کسی اور طریقے سے کسی فیلوشپ کے ذریعے سے وہاں پہنچا ہوتا ہے تو اس قوم کی انڈیا کی ایک 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 ارگنایزڈ ایفورٹ ہے تو ڈسکریڈٹ پاکستان اور وہ اس نے کیا ہے اس نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور آج ہال یہ ہو گیا ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ کھڑے ہو کے پاکستان کو دیفرنڈ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے یہ جو ڈسنسو کا ماملہ ہے اس کو پاکستان میں تو آج آپ بھی دیبیٹ کر رہی ہیں لیکن بات تو یہ تھی کہ جو فارن آفیس کا اور ہماری انفرمیشن نسی کا ایکسٹرنل میڈیا ونگ ہے وہ اس کو کتنے انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیکس پہ لے کر جائے سکا ہے کتنے انٹرنیشنل چینلز نے اس پر بات کی ہے کتنے انٹرنیشنل نیوز پیپرز نے اس کے اوپر ایڈیٹوریل لکھا ہے اگر یہ انٹرنیشنل ارینہ میں نہیں ہے تو ابھی بھارت کی تو کامیابی ہے نا میں اور آپ اتنی مجھے بات کر لیں بھارت کی آڈینس ہم نہیں ہیں معاملہ تو دنیا کا ہے قوام عالم کا ہے ہم نے ساری میڈیا مینیگمنٹ بھی پاکستان کے اندر کر لی ہے ساری آڈینس بھی پاکستان کے اندر ہی لے لی ہے اور ہم نے سمجھا ہے پاکستان ہی سب کچھ ہے نہیں دنیا کے انہوں نے پچانوے ممالک میں آؤٹلیٹ اس کے بنایتے کہ سارا کچھ بھارت ہی ہے نہیں انہیں پتا تھا کہ پچانوے ممالک کی راہی آما جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہماری جو انفرمیشن منشبی ہے ان کو انکہ ایکسٹرنل میڈیا ونگ ہے ان کا پرفورمنس آرڈٹ ہونا چاہیے کہ ہم انٹرنیٹل فورمز پر اس کو لے کے جا سکیں ہیں انٹرنیٹل میڈیا آؤٹلیٹس پر اسے لے جا سکیں ہیں میری بات ہو درسل ڈس انفرمیشن ایو جس کے ٹویٹر پر پر پرکاسی سمچار کو آدھار بنا کر پاکیتان کے پردھار منتی سے لے کر میڈیا چینل تک جو بھولا مچا رکھا گیا ہے وہ ماتر ایک انجیو ہے کوئی سرکاری سرسطہ نہیں ہے جب ڈس انفرمیشن ایوی کے سمپادک سے کارما میکجین کے ایک سمباداتا نے پوچھا کہ کیا اینائی کے پاکیتان بیروضی محیم میں سامل ہونے کا کوئی سبوت ہے یا سرباستو گروپ یا انڈیا کنکل سے کوئی سممند ہے پھر بھی انہوں نے اس بات کو ٹال دیا اور کوئی سبوت اس سممند میں نہیں دے پائے جب اینائی کا پاکیتان بیروضی کسی محیم میں سامل ہونے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے تو پھر بھارت سرکار کے سامل ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پائدہ ہوتا کارما میکجین نے ڈس انفرمیشن ایو کی پول کھلتی اپنی ریپورٹ اون لائن پرکاسید کیا ہے جس کا کچھ ہنس سامنے سکرین پر دکھایا جا رہا ہے آپ اس کو دیکھ کر خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پرائیویٹ انڈیویوزول اپنے یوٹیوب یا ٹوٹر ایکاؤنٹ سے یا کسی ان ماجم سے بھارت سمرتن کچھ بیان دیتے ہو جو پاکیتان کو برا لگتا ہے لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکیتانی تو اس میں کرنے میں مانسٹر ہیں وہ بھی ایسا کرتے آ رہے ہیں چرچہ میں 5th generation warfare یا hybrid war کے بارے میں کہا گیا ہے آپ کو یہ سکتا ہوگی کہ آخر یہ ہے کیا اس کو بتانے کے پہلے آپ کو 1st سے لے کر 4th generation warfare کے بارے میں تھوڑی جانکاری دیتے چلے 1st generation warfare میں لوگ آمنے سامنے 3 تلوار سے لڑائی کرتے تھے جو پورانے جوانے میں ہوا کرتے تھے پھر بارود کا عوض کار کے ساتھ بندوق توب کا بھی عوض کار ہوا تو لوگ دور سے ہی ایک دوسرے پر آکرمن کھرنے لگے اسے 2nd generation warfare کہتے ہیں پرثم 20 جود میں اسی کا ہی اپیوگ ہوا تھا پھر aircraft tank missile آدی کا بڑے ہتھیاروں کا جن ہوا اسے 3rd generation warfare کہتے ہیں اور 2rd generation warfare کہتے ہیں اور 2rd generation warfare کہتے ہیں اس کا اپیوگ ہوا تھا جس کے 50 آتکوادیوں کو دوسری دیش میں بھیج کر حملہ کرائے جانے لگا جنہیں deep estate actor بھی کہا جاتا ہے اور پاکیتان تو اس میں mastery حاصل کیے ہوئے ہیں اسے 4rd generation warfare کہتے ہیں اس کے بعد آیا سوچنا تنتر کے اپیوگ دورہ لڑائی پھیک نیوز دورہ دوسرے دیش کی جنتہ میں گمراہ پیدا کرنا سرکار کھلا بڑکانا یا سینہ کھلا بڑکانا یا نیراسہ کا بھاو پیدا کرنا اسے 5th generation warfare کہتے ہیں پاکیتان کی میڈیا اسی 5th generation یا hybrid warfare کی بات کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بھارت پاکیتان کھلا جھوٹا پرمونڈا کر کے ایسا انماد پاکیتان میں پھلائے جا رہا ہے تاکہ پاکیتان کی جنتہ اور سینہ یا پاکیتان کی جنتہ اور سرکار کھلاپ بیبھید پیدا کیا جا سکے پاکیتان کے بیرودھی دولو دوارہ مولانا فجرل رحمان کے ندیت میں برتوان میں عمران خان سرکار اور سینہ کی خلاپ ایک بڑا محیم چلائے جا رہا ہے جب بھی وہ لوگ سینہ یا سرکار کھلاپ کوئی بیان دیتے ہیں تو وہ بھارت کے ہیسارے پر دیا گیا بیان اور پھلائے جنہیسن وارپیئر کا حصہ مانا جاتا ہے پاکیتان کے بھوٹو پرہان منتی نواز شریف کو تو بقاعدہ موڈی کا یار دیش کا گردار کہا جاتا ہے یہ پاکیتان کا اندرونی ماملہ ہے بھارت سرکار کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے پر پاکیتان کو اگر یہ سنکہ ہے کہ یہ سب بھارت قرارہ آئے تو اس سنکہ کا کوئی علاج نہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے